نو محرم دس محرم یا گیارہ محرم کو سبیل لگانا کیسا ہے دیکھیں سبیل آپ پورے سال سبیل لگائیں اگر آپ ان دنوں کو مخصوص کر کے آپ سبیل لگاتے ہیں تو وہ بھی مناسب نہیں ہے باہر کھڑے ہو کے بھی پانی پلاتے ہیں تو اس سے کوئی گناہ نہیں ہے مگر صرف دین مقرر کر کے سبیل لگانا یہ بھی جائز نہیں ہے اگر آپ پورا سال سبیل لگائی ہوئی ہے پھر تو آپ کے لئے نو دس محرم کو بھی جائز ہے اگر آپ نے پورا سال نہیں لگائی اور صرف آپ نو دس محرم کو لگاتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے تو آپ کسی دن کو محرم کے اندر مقرر کر کے آپ سبیل لگاتے ہیں شریعت کے اندر اس کا کوئی حکم نہیں ہے تو یہ آپ خود عمل کر رہے ہیں تو اس کا سواب آپ نے خود ہی لینا ہے برحل پانی پلانا اچھی بات ہے شربت پلانا اچھی بات ہے کھانا کھلانا اچھی بات ہے مگر اور دنوں میں بھی ہمیں حکم ہے سال کے بارہ مہینوں کا صرف ایک مہینے یا ایک دن کا نہیں ہے تو اس لئے آپ سبیل اگر لگاتے ہیں تو اس نیت سے لگائیں کہ میں نے پورا سال لوگوں کو پانی پلانا ہے میں نے پورا سال سبیل لگانی ہے میں نے ہر مینے میں دو چار دن ہفتہ سبیل لگانی ہے یہ نہیں کہ صرف محرم والے دن آپ سبیل لگا کے بیٹھ جائیں پانی کا حکم تو یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اس نو دس مروں کو پانی پلائیں اور سبیل لگا لیں اور اور دنوں میں غریب جو ہے اگر اس کو پانی نہیں مویسر شربت نہیں مویسر آپ اور دنوں میں بھی ان کو پلائیں تو اس لئے یہ دھیان کرنا چاہیے کوشش کرنی چاہیے اس کام میں مت پڑھیں جس کام کے اندر آپ کو بھی مسئلہ ہو اور مذہب کے اندر جو دین کے اندر اجازت نہ ہو اور آپ وہ کام کر رہے ہو اور یہ پھر مشابت ہے مشابت سے بھی بچنا چاہیے تو ان چیزوں سے آپ پریز کریں باقی اگر ویسے آپ کسی کو پانی پلاتے ہیں کوئی مانگتا اس کا سواب ہوتا ہے گناہ نہیں ہوتا مگر اسی دین کو مقرر کر کے آپ سبیل لگانا یہ کوئی مناسب نہیں ہے دین کے علم کو سیکھیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو اور آپ کو خود علم ہو کے میں نے کیا کرنا ہے دین میرا اور آپ کا صرف اکیلے کا نہیں ہے یہ تو سب کا ہے امت قیامت تک آنے والے انسانیت کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چودہ سو پندہ سو سال پہلے انہوں نے فرما دیا وہ ہمارے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے آپ دین کی سٹیڈی کریں تاکہ آپ کو علم ہو کہ دین ہمیں کیا بتاتا ہے کیا سکھاتا ہے تاکہ ہم ان بدعات سے رسموات سے ہم بچ سکیں